اے میرا علی تو اور تیرے سارے چہنے والے کیا آپ من تک جو دوش سے محبت کریں گے تارے کون علیہ حوز مبیدہ تن وجوہ کو مزور اللہ علیہ السلام نے خبر کی میرا علی جب تیرے چہنے والے روز ہن شکر میرے پاس آئیں گے میں حوز دو سر پر کڑا ہوگا ان کے چہرے نور کی قرنوں کی طرح جھل گل کر رہے ہیں سبحان اللہ قرمان چاہے علی کے چہنے والوں کے چہروں پر نوروں کا آقا فرماتے ہیں میرے پاس جب آئے گے حوز دو سر پر میں ان کو جام پھر بھر کر بلا ہوں سبحان اللہ میرا پانا ہے میرا علی تیرے چاہنے والوں کو محروم نہیں رکھا جائے گا آئے لی تیرا دشمن بھی آئے گا اس کا چہرہ کالا سیاہ ہوگا جان تو در گنا اس کو قوسر کی ایک بودھ بھی مجسد نہیں اور حضرت حبوزہ کعبہ کی بھی کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر کہتے ہیں لوگو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا مَا سَلُو اَحْلِ بَيْتِينَ مَا سَلُو سَفِينَةِ لُو مَنْ رَاكِبَا فِيهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّ فَنَا فَغَالِكَا سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے نیسان دے کر فرمایا کہ لوگو میری احلِ بیت کی مثال کشت یہ نوح کسی ہے جس طرح نوح کی کشتی میں نصار ہوئے تھے ان کا پیرا پار ہوا تھا سبحان اللہ اور کنوں میں مخارفت کی تھی وہ دوباریوں میں خلقہ دیئے تھے ایمان باروں اگر چاہتے ہو کہ حلاکت سے پت جاؤ اگر چاہتے ہو کہ بیڑے پار ہو جاؤیں اگر چاہتے ہو کہ سفینے سہل پر لگیں ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ